اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوی ایس کریٹیو گیلی سو ناظرین ونس اگین میں آپ کے ساتھ ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن ویڈیو کی تفصیل سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہماری خوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں جیسے کہ ہم سب چانتے ہیں کہ بننا سوارنا سجنا یہ تمام چیزیں عورت کو پسند ہوتی ہیں اور اسے اچھا بھی لگتا ہے اسی شوکی تکمیل کے لیے وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو سچاتی ہے کبھی مہنڈی سے کبھی نیل پینٹ سے اور کبھی رنگا رنگ چوڑیاں پہن کر اور اپنی سکن کے حوالے سے ہر خواتین بہت ہی سینسٹریم ہوتی ہیں میں بھی ہوں جس طرح مہنڈی کے حوالے سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ مہنڈی چوز کرتے کوئی ایسا کیمیکل والی مہنڈی نہ میں چوز کرلوں جو میرے ہاتھوں کی سکن کو خراب کر دے ہاتھوں کی سکن کے لیے نقصان دے ہوں تو اس لیے مہنڈی چوز کرتے وقت میں بہت ہی محتاط ہو کر وہ مہنڈی چوز کرتی ہوں جو میرے ہاتھوں کو اچھی رنگت بھی دے اور میرے اس کو بھی نقصان نہ پہنچیں جی ہاں اسی طرح جدید دور میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت ہترناک ثابت ہو سکتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کونسی چیزیں تو روز مرہ گیرے لو استعمال کی ایشیا کو ہی دیکھ لیں ہر چیز موڈرن اور آسان ہے مگر جدت کے شوق میں یا پھر آسانی کی حاطر ہم لوگ قدرتی چیزوں اور طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہر آسانی اور موڈرن نظم ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں مگر ہم پتہ نہیں کہ ان کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں لیکن یہی نقصان دے اثرات اگر صیت پر رہوں تو پھر انہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہر گھر کی طرح میرے گھر بھی کپڑوں کی دولائی کے لیے واشنگ پورٹر ہی استعمال کیا جاتا ہے مگر اس ہی واشنگ پورٹر کے استعمال نے میری سکین کو شدید نقصان پہنچایا میری ہاتھوں کی سکین پر نشانات واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے واشنگ پورٹر اور ڈیٹرجنٹس میں استعمال ہونے والی اجزاء کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کرنی شروع کر دی جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ میرے ہاتھوں کی حالت تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ان میں موجود ٹاکس کینسر جیسے خطرناک امراض کا باعث بنتے ہیں سابن کی برکس لیوز ڈیٹرجنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی پرٹرولیوم مصنوعات استعمال کر رہے ہیں ان پاورڈر میں چار طرح کے اجزاء پائے جاتے ہیں کلینزنگ ایجنٹس یہ آنکھ اور سکین کے لیے نہائیت نقصان دے ہیں سیکنڈ نمبر دو پر رنگ یا ڈائیکن جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر تری خوشمو پروگرنس کے لیے نمبر فور برائٹنس کے لیے تاکہ کپڑوں میں سفیدھی آئے یہ تمام اجزاء کینسر جیسی بیماریوں اور پھپڑوں کی بیماریوں اور پریسٹ کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میرے حال میں ان اجزاء سے بچنا ہی بہتر ہے سابن میں یہ چیزیں کم نقدار میں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور اگر آپ مشین میں واشنگ مشین میں یوز کرنا چاہے تو آپ سوچیں کہ سابن کے ساتھ اس میں رگڑنا تو مشکل ہے تو سابن کو آپ اس کو گرم پانی میں رکھ کر اس کو پگلا سکتے ہیں اگر وہ پگل جائے گا تو وہ ابھی واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹل کوئی ایسا واشنگ پاڈر یوز کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں پر آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ واشنگ پاڈر چوز کرتے وقت اس کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری حاصل کر لیں تاکہ آپ کی سکن بھی محفوظ رہیں اور آپ کے روز مرا کے کام اچھے طریقے سے انجام ہوتے رہیں آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اپنی رائے کا اذخار دیتے رہا کریں ہمیں اچھا لگتا ہے نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا اللہ حافظ